ایراک نے فیصلہ کیا کہ وہ ایران سے تیل اور گیس کی خریداری کم کر دے گا جس کے لیے اس نے یو اے ای اور چین سے ڈیل کی جس کے تحت وہ ایراک میں چھے جگہوں پر کام ہوگا اور تیل اور گیس کا اتپادن بڑھائے جائے گا یعنی ایراک چاہتا ہے کہ تیل اور گیس کے لیے اس کی ایران پر نربھرتا کم ہو جائے ویسے ایراک میں بھی تیل اور گیس کا بہت بڑا بھندار ہے اور اس ماملے میں وہ دنیا میں بارویں نمبر پر آتا ہے اس کے باوجود وہ ایران سے اپنی ضرورت کا چالیس پتشت تیل اور گیس مانگواتا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ ہے ایراک میں سنسادنوں کی کمی کیونکہ اس وجہ سے وہ اپنا تیل اور گیس استعمال نہیں کر پاتا ہے لیکن اب ایراک اپنی اس کمی کو دور کرنے والا ہے جس کے لیے اس نے یو اے ای اور چین سے ڈیل کر لی اور ایران کے تیل کا ایک گرہہ کم ہو گیا ایران پر ویسے کئی پرتبند ہیں اور وہ کچھ ہی دیشوں کو اپنا تیل بیچ پاتا ہے جن میں ایراک بھی شامل ہے لیکن اب ایراک بھی ایران سے خریداری کم کرنے کے موڈ میں ہیں جس سے ایران کی ارتفرستہ کو اچھا خاصا جھٹکا لگے گا کیونکہ امریکی پرتبندوں نے ویسے ہی اس کے ہاتھ پاندھ رکھے ہیں اور اب ایراک بھی اپنے پیسے بچانے کے موڈ میں ہیں جس کے لیے اس نے اپنے سنسادنوں کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جس میں یو اے ای اور چین اس کی مدد کریں گے یعنی ہجاب آندولن اور ازرائیل کے حملوں سے ہائے توبہ مچانے والے ایران کو ایراک نے بھی کنارے لگانا شروع کر دیا جس میں انہوں نے مانا کہ ابھی چین کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نو سینہ ہے اور چین لگاتار اس کے وستار میں بھی جھٹا ہے اس سے سمدر میں امریکہ کی باتچاہت کے لیے چنوٹی بڑھ گئی ہے امریکی نو سینہ پرمکھ نے اور زیادہ جہازوں کی مانگ کی امریکہ کے مطابق ابھی یدپوت اور پندبیوں کو ملا کر امریکہ کے پاس 300 جہاز ہیں جبکہ چین کے پاس کل 340 جہاز ہیں اور آشنکہ ہے کہ چین اگلے کچھ سالوں میں 400 جہاز کا بیڑا بنا سکتا ہے امریکی نو سینہ نے یہ بھی مانا کہ چین کے پاس امریکہ سے زیادہ کل 13 شپیارڈ ہیں جہاں وہ تیزی سے یدپوت اور پندبیاں مرانے میں جھٹا ہے اور امریکہ کے لیے چین کی اس کشمتہ کا مقابلہ کرنا بھی مشکل ہے ادھر راجستان کے حرومانگڑ میں بی جے پی ادھیکس جے پی نڈڈا نے سیکھ سمدائے کی ایک کسان سبھا کو سمبودت کیا جہاں انہوں نے ویرودیوں کو نشانے پر لیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ دوسری پارٹیوں نے صرف بڑے بڑے نارے ہی دیئے کسانوں کے لیے صرف موڈی سرکار نے ہی کام کیا جے پی نڈڈا نے دعویٰ کیا کہ کینڈر سرکار کی فصل بیمہ یوجنا سے گیارہ کروڑ کسانوں کو فائدہ مل رہا ہے جن میں راجستان کے بھی قریب 80 لاکھ کسان شامل ہیں کسانوں کے ساتھ بڑے بڑے نارے جرور دیئے گئے بڑی بڑی باتیں جرور کی گئی ادھر جمہو کشمیر کے رامبن میں آتنکیوں کے خلاف پولیس نے بڑا ایکشن لیا جمہو کشمیر پولیس کی ایسائی ٹی نے تین آتنکیوں کے گھروں کو سیل کر دیا جن پر اگست 2022 میں پولیس چوکی پر حملے کا آروپ ہے ایسائی ٹی نے ان آروپیوں کے گھروں اور دکان کو سیل کر دیا تینوں آتنکوادیوں کا سمبند جمہو این کشمیر غزنوی پورس نام کے آتنکی سنگٹھن سے بتایا گیا جس پر حالی میں گریہ منترالے نے پرتبند لگایا تھا